السلام علیکم ویورز ہم کھڑے ہیں ابھی گرینڈ مواسم ہوتل کے سامنے اور بہت خوبصورت ہوتل ہے ماشاءاللہ اور یہ جناب یہ بالکل یہ سامنے ہمارے ہوتل کے سامنے پانچ نمبر گیٹ ہے یہ پانچ نمبر گیٹ ہے ناظرین آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہوتل ہے سارا ہمارا سائٹ پر اور یہ سامنے پانچ نمبر گیٹ ہے اور یہ ہمارا گرینڈ مواسم ہوتل ہے ابھی اندر چلتے ہیں ریسپشن لیتے ہیں اور پھر کوئی روم انسپیکٹر جی جراند فندق مواسط یہ جناب ہم اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی ریسپشن انفری بہت اچھی ہے یہاں پہ بھی پانچ لپس لگیں ہی ہیں اس سائٹ پہ بھی پانچ لپس لگیں ہی ہیں یہ آپ کی لابی ہے اور یہ سٹیرز بھی اوپر جا رہی ہیں جن کے تو فرسٹ لور پر روم آویلیبل ہوں اور پھر کوفل شاپ بھی ہے اور پھر کوفل شاپ بھی ہے اور یہ آپ کی ریسپشن ہے لیت سائٹ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لابی ہوا اور لیفٹس میں بھی اوپر چلتے ہیں جی برادر کون سا روم انسپیکٹ کرائیں گے ہمیں اسلام علیکم کون سا روم انسپیکٹ کرائیں گے آج ہے یہ ہم لیفٹس سے نکل آئے ہیں جی اور ابھی ہم تھرڈ فلور کے اوپر ہیں اور تھرڈ فلور پہ بھی آپ کے ہر فلور پہ یہاں پہ آپ کو ویٹنگ گریہ ملے گا جہاں پہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت ہوتل بنا گا ہے بہت خوبصورت ہوتل بنا گا ہے ایس کی لابیز بھی کوریڈورز بھی کافی کھلے ہیں یہاں سے بھی لیفٹس آ رہی ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں وہ بھی لیفٹس آ رہی ہیں ساری لائٹس آن کر دیں جی ہم انسپیکشن کرتے ہیں روم کی روم نمبر 304 اور یہ جناب فائف بیٹ کا روم ہے فائف بیٹ کے روم اس آرڈل میں بہت کم ہوتے ہیں قوارڈ کا بک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ایکسٹر بیٹ لگاوا ہے ویسے یہ بھی قوارڈ کا ہی ہے اور ڈیفنیٹلی آپ کو پتا ہے اس میں ہر چیز آفیلیبل ہوتی ہے یہ ایکسٹر بیٹ لگاوا ہے ایکسٹر کمبل اور سارا کچھ پڑا ہے فریج کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ فریج نظر نہیں آرہی یہ فریج پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے دروازے کے پیچھے وہاں پہ الیکٹرک کیٹل وگر آپ لے کر آئیں تو یہاں پہ لگ سکتی ہے سارا کچھ لگ سکتا ہے یہ واشوں کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے سلیپرز بڑے ہوئے ہیں اور نہانے کی جگہ ڈیفنیٹلی اس میں الگ ہے دب لگاوا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ روم اچھا ہے بہترین روم ہے اور بڑا روم ہے واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کے در لے کے آئے تو آپ یہ ہوتل ہم سے ضرور بک کروائیں بہترین میں ہ